when you're going public when you need investors and you need input from the public اور اس کا پیسہ لگا وہ ہوتا ہے جس طرح public limited company ہے یا آپ کسی کو shareholding کرنا چاہتے ہیں یا خود بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرا حساب کتاب سیدھا ہے کہ نہیں میں تو روزہ نہ آتا ہوں بھول گیا یاد نہیں رہا تو اس کا ایک سمپل لفظوں میں کہتے ہیں آپ کو کمپنی خریدنا چاہتے ہیں اب آپ کو کیسے پتا بھائی کمپنی میں جو ریکارڈ دے ہو صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ پروفیشنس لوگ کو ہائر کرتے ہیں جو ڈی ڈیلیجنز کرتے ہیں آپ کے لیے اسی طریقے سے بزنس پلاتے ہیں آپ جو پہلے بننے سے پہلے تو اس میں کیا آتا ہے سب فگر سے سب اکاؤنٹن ڈی لے کے آتے ہیں کرائیٹیریہ ڈیفائنڈ کے گئے ہیں ورلڈ کے اندر جو کرائیٹیریہ ڈیفائنڈ کے گئے ہیں کہ یونی فارملیٹی لانے کے لیے لازن ریگولیشنز لے کے ہیں جو کنٹری وائز بھی سکتے جو انٹرنیشنل بھی سکتے ہیں جو پہلے دنیا میں استعمال ہوتے ہیں ان پولیسیز اور پروسیجرز کو دیکھتے ہوئے اکاؤنٹنگ کی جاتی ہیں لاؤنس اور رسٹکشنز آج آ چکی ہوتی ہیں تو کمپل سری جاتا ہے اکاؤنٹنگ کرنا ہے جیسے کہ ابھی دبائی کے اندر آپ کو پتا ہو کہ ویڈ سے پہلے کسی کو فکر ہی نہیں کہ اکاؤنٹ بھی بننا ہے نہیں بننا ہے ٹھیک ہے اللہ صاحب انٹل اٹسا ریگولیٹی ریکوارمنٹ آف فرم سم بگ کمپنیز آپ کو سٹاک مارکٹ میں ریسٹر کرنا ہی کرنا ہے لیکن جب ویڈ آیا تو ویڈ کے اندر اندر نے بولا کہ آپ کا اکاؤنٹ کی مینٹین کرنے ریکارڈ اور پھر جب اگر کوئی فیڈل ٹیکس آتا ہوتی ہے ایف ٹی اگر کسی جگہ چیک کرتی ہے تو وہ چیک کرتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹنگ ریکارڈ ہے کی نہیں تو اس کے وجہ سے یہ اکاؤنٹنگ ریکارڈ اس کمپلشن آگیا ہے اس کمپلائنس میں ایک تھوڑا بریکنگ نیوز بھی دیتے ہیں نا یہ جن لوگوں کو نہیں پتا مجھے اس بارے میں انفرمیشن تھی آپ نے یہ بھی انظر کو ہ memangی کہیں корпoratenات کا فرس جلائی مل ogran اگر ایک تکس یئر کاؤنٹ کسی اگر ملollہ مجھے دیسومبر siento 1st January 2024 year end ہو جائے گا اس کے اندر یہ ہے کہ اس سال کے جو اکاؤنٹ بنے گی جب کلوز ہوں گے اکاؤنٹ تو اس کے اوپر جو ان کی جو نیٹ پروفٹ آئے اس کے نو پرسنٹ کوپریٹ ٹیکس لگ رہا ہے نائن پرسنٹ کوپریٹ ٹیکس لگ رہا ہے کوپریٹ تو یہ ایک بریک بھی کرنا ضروری تھا ہلو پی آئیڈ انٹرپینور السلام علیکم this is your host and dost شارک ربانی اور آج دوبارہ سے موجود ہیں ایک اور پوڈکاست کے ساتھ اور ایک اور انڈسٹری کے ایکسپرٹ کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے اس پوڈکاست کا جو مقصد ہے میں ہر پوڈکاست سے پہلے ضرور ریپیٹ کرتا ہوں اس دبابی میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس پوڈکاست کا مقصد کیا ہے اس پوڈکاست کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انیمپلائیمنٹ کا شکار ہیں تو یہ پوڈکاست جو ہے وہ اس گیپ کو فل کرے گا جو کہ بڑھتا ہوا انیمپلائیمنٹ کا جو ریٹ آف انیمپلائیمنٹ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں سے انٹرپینورز نکلیں انٹرپینورز آئیں بزنس کے طرف آئیں تو جب بزنس کے طرف آئیں گے لوگ تو سیلف ایمپلائیمنٹ ہو جائیں گے اور سیلف ایمپلائیمنٹ کے بعد جو نیکس سٹیج ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دس لوگوں کو ہائر بھی کر لیں گے تو یہ جو سوسائیٹی سے جو بہت بڑا گیپ ہے نا وہ کم کرنے میں ایک چھوٹی سی کاوش ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہ پوڈکاست اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ بہت جو ہے نا اوورویلمنگ رسپونس ہے آپ لوگوں کا اور بہت اچھے طریقے سے اس پوڈکاست کو سرار ہیں تو آج جو انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں یہ انڈسٹری جو ہے وہ ہے آڈٹ این اشیورنس سرویسز کی انڈسٹری اور جو شخصیت ہمارے ساتھ جو انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگ بارہاں ان کو ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں بارہاں ان کے کولمز پڑھ چکے ہیں میکزینز میں دیکھ چکے ہیں اور کسی بھی انٹرڈکشن کے محتاج نہیں ہے آسے زمان سا ہمارے ساتھ ہیں آسے صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ پہلے تو ہمیں ٹائم دینے کا نہیں شکریہ آپ کا کہہ اتنے بلانے کا بلکل آپ یہ بتائیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ممبرز ہیں جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کو اس انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا ہم فیملیئر کریں کہ یہ انڈسٹری ہے کیا دیکھیں بلکل سمپل بات آپ دھوتھ والے ہوں آپ سبزی والے ہوں آپ لانڈری والے ہوں یا آپ ملٹی نیشنل کمپنی ہو حساب کتاب تو چاہیے نا بگار حساب کتاب کو تو چاہیے نہیں سکتی نا تو اب جب حساب کتاب پہلی سٹیج آئی حساب کتاب پھر حساب کتاب کرنے کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کون کرے گا حساب کتاب صحیح ہے کہ نہیں ہے ونیوئر گوئنگ پبلک ونیو نیڈ انویسٹرز ونیو نیڈ انپوٹ فرم دا پبلک اور اس کا پیسہ لگاوہ ہوتا ہے جس اگر پبلک لیمٹیٹ کمپنی ہے یا آپ کسی کو شیئرولڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا خود بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرا حساب کتاب سیدھا ہے کہ نہیں میں تو روزہ نہ آتا ہوں بھول گیا یاد نہیں رہا تو اس کا ایک سمپل لفظوں میں کہتے ہیں اوڈیٹ یعنی کہ آپ نے اوڈیٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ جو حساب کتاب بناوا وہ صحیح ہے سیدھا ہے کہ نہیں ہے اور کچھ آقانین ہیں کہ کون سا حساب کتاب ایسا ہے تو نہیں آپ نے اپنے آہ گھر کا خرچہ بھی اس میں ڈالاوا ہے دوسری چیزیں ڈال نہیں تو اس نارمل وے آف آڈیٹ تو فس آکانٹنگ is کامنگ اور آڈیٹنگ کامنگ اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو آڈیٹ اور آشورنس سرویسز میں آجاتی ہیں ان کے اندر جس طریقے سے ڈیو ڈیلیجنس ہیں آپ کو ایک کمپنی خریدنا چاہتے ہیں اب آپ کو کیسے پتا بھئی کمپنی نے جو ریکارڈ دے ہو صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ پروفیشنس لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو ڈیو ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں آپ کے لئے اسی طریقے سے جو بزنس پلانز بلاتے ہیں آپ جو ہنا پہلے بننے تھے پہلے تو اس میں کیا آتا ہے سب فگرز جیسے سب اکاؤنٹنگی لے کے آتے ہیں جو آپ کو پرویشن کرتے ہیں کو بزنس کرنا چاہتے ہیں ایک تو مارکٹ رسرچ کا پارٹ آجاتا ہے دوسری جو پارٹ ہتا ہے وہ نومیریکل بنجا ہے اس فرم آکاونٹنٹ کمی آور دیا کہ آج میں نے یہ سوچا کہ یہ دیکھا کہ آپ نے مارکٹ سینری دیکھے دس پرسنٹ انکریز ہو رہا ہے انفلیشن کتنے پرسنٹ انکریز ہو رہا ہے کیپنگ ویو پرپولیشن انکریز ہو رہا ہے پرپولیشن انکریز ہے 2 plus 2 is equal to 4 اچھا یہ جو چھوٹی فرمز ہوتی ہے نورمالی تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ خود ہی جو اونر ہے خود ہی بیٹھا ہوتا ہے کلکولیٹر لے کر یا تھوڑا سا اگر پروفیشنل ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے ایکسل شیٹ کچھ سرے منتین کرنی تو what is the difference between کہ ایک آرڈت ایک پروفیشنل آکر اس چیز کو آرڈت کرتا ہے اور ایک لیمین مجھے سا آدمی جس کو اکاؤنٹنگ کا اتنا سمجھ نہیں ہے میری پروفیشن ہی الگ ہے تو یہ دو نظروں میں کیا فرق ہوگا ایک اس کی نظر اور ایک میری نظر لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کے ایک کرائیٹیریاز ڈیفائنڈ کے گئے ہیں ورلڈ کے اندر جو کرائیٹیریاز ڈیفائنڈ کے گئے ہیں کہ یونیفارملیٹی لانے کے لیے لازن ریگولیشنز لے کریں جو کنٹری وائز بھی سکتے جو انٹرنیشنل بھی سکتے ہیں deeper gold اکاؤنٹنگ کے انداء ستینڈر знаем ہیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ ستینڈر hin اے فرس ہیں آ آ رہے ہیں اے 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 اس آئے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ ستینڈر ہیں انٹرنیشنل فائنیشن ریپورٹنگ ستینڈر tema پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں ان پولیسیز ان پروسیجرز کو دیکھتے میں اکاؤنٹنگ کی جاتی ہیں پہلے جان اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب سیٹس رویس ان ریگولیشن ہو یہ اکانٹ بھی بنے ہو اور وہ اکانٹ بھی بنے ہو تو آم امریکہ کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اکانٹنگ جو سسٹم ہے وہ آئے ایفر ایس ہے انٹرنیشنل فائننشل اکانٹ اسٹینڈرٹ ہے ریپورٹنگ اسٹینڈرٹ ہے ٹھیک ہے اور باقی صرف امریکہ جو ہے وہ گیپ پہ کام کر سا ہے جنرل جنرل اکانٹنگ اسٹینڈرٹ ہے باقی جیسے سعودی عرب نے پہلے گیپ وقیر میں کام ہوتا تھا اب وہ سارے لوگ آئے ایفر ایس پہ آ چکے تو آئے ایفر ایس ایک ایک طریق سے باڈی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے جو مختلف لاتے ہیں کہ ریونیو کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے آپ کو ریونیو کے طریقی کار ہیں کہ یونیفورم لٹیز آنے کے لیے والنہ ایک لیمن تو خود بھی لے کہ میرے دیس روپے ملے بیس روپے ملے کتنے ملنے کتنے نہیں ملنے تو اور ریپورٹنگ کے ایک سٹینڈرز بھی ہوتے ہوں گے یقیناً تاکہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی وہ ہر اس کے علاوہ پھر آ جو ہیں ان کے مختلف جو ہیں پولیسیز پروسیجر آتے ہیں سپیسیفک ٹو انڈسٹریز آتے ہیں کہ جس طریقے سے آئل ان گیس کے اندر کس طریق سے آکانٹنگ ہونی ہے یا بڑی آرگنیزیشن میں کس طریق سے جو ہیں ٹریڈنگ میں کیسے ہونی ہے پھر یا خاص طور پروپٹی کی ویلیشن کیسے ہونی ہے تو دیس آل آر دیر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو اس طرف بہت زیادہ آرڈٹ ان کے خود کی جو آرڈٹ والے لوگ ہوتے ہیں یا تھرڈ پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں جو اس مال ان میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس طرف کتنا روجہان ہے کہ یہ جو آرڈٹ کروانا پروریوڈک بیسی پر یا عالی یا کوارٹری دیکھیں جب آرڈ رسٹکشن سے آج آ چکی ہوتی ہیں تو کمپل سے ریجاتا ہے ایک جیسے کبھی دبائی کے اندر آپ کو پتا ہوگا بیڈ سے پہلے کسی کو فکر ہون آنی کے آرگان کان بانے نہیں بانے نہیں بانے، ٹھیک ہے، اننے اللہ سر انتیل اسر ریگولیرٹی رقارمند جب ویٹ آیا تو ویٹ کے اندر اندر نے بولا کہ آپ کو اکاونٹ کے مانتین کرنے ریکارڈ اور پھر جب اگر کوئی فیڈل تیکس کرتی تو وہ چیک کرتی کہ آپ کا اکاونٹ اکاونٹنگ ریکارڈ ہے کہ اس کے وجہ سے اکاونٹنگ ریکارڈ ہے اس کمپلشن آگیا ہے اس کمپلائنس اور میجورٹی اور پارٹ of the world this part of the world there is no taxation and from 2024 1st july 2023 تیکسیشن آجاتا ہے تو ٹیکسیشن آجاتا ہے تو ٹیکسیشن کے لیے تیکسیشن کے لیے تیکسیشن بنیں گے بننے کے لیے کوئی نکونٹنگ ریکارڈ میں تھوڑا بریکنگ نیوز بھی دے گے نا یہ جن لوگوں کو نہیں بتا مجھے اس بارے میں انفرمیشن تھی آپ نے یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ یہ جو 1st july کا بتائیں نا آپ نے وہ کیا ہونے لگا دوبارہ بتائیں 1st july 2023 کسی کمپنی کا year end june ہے 38 june ہے تو اس کے لیے جو پہلا 1st july 2023 ہوگا وہ پہلا ٹیکس year count ہو جائے گا اگر کسی کا year end دسمبر ہے تو 1st january 2024 year end ہو جائے گا اس کے اندر یہ ہے کہ اس سال کے جو اکاؤنٹ بنیں گے جب close ہوں گے اکاؤنٹ تو اس کے اوپر جو آہ ان کی جو نیٹ پروفٹ آیا اس کے پر نو پرسنٹ کوپرٹ ٹیکس لگے گا کوپرٹ ٹیکس لگ رہا ہے نائن پرسنٹ کوپرٹ ٹیکس لگ رہا ہے کوپرٹ سپن تو یہ ایک تھوڑا سا بریک بھی کرنا ضروری تھا ٹیک ہے اچھا اب تھوڑا سا آپ نا اپنے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے start لیا تھوڑا جرنی کے بارے میں بتائیں اور ابھی کیا آہ کس پوزیشن پہ ہیں اس سے ہوگا کیا کہ جو تاثر ہے آہ لوگوں کا کہ بھائی ٹیک ہے آپ یقیناً آپ آکسورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں کیونکہ آپ بڑیرے کے بیٹے ہیں تو آپ اس وقت بزنس کر رہے ہیں دبائی میں بھی اور کہاں کہاں بزنسز ہیں تھوڑا اس کے آہ میں بتاتا ہوں کہ میری جو آہ انیشلی ایڈیوکیشن ہے آہ نائنٹین سائیوڈی ایڈی فور کلاس ٹو سے سیون تک میں نے ابو دھابی پڑھا میرے آہ مائی فادر وز پاکستان انٹرنیشنل اللین اور ان نائنٹین ایڈی فور وی وینڈ بیکٹو پاکستان اور اس کے بعد میری سکولنگ ہے نورت آدھاباد میں ایک نیازی گرامر سکول ہے ایک چھوٹا سکول ہے اس میں میں نے کیا پھر اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ دھیلی کالیج سے کیا میں جو ہے فورچونٹ نہیں تھا میرے تین نمبر نہیں آئی کہ میں انجینئنگ میں جاتا تو آئی وزا لیفٹ آور ون ایسے چھننے کے بعد چھننے کے بعد جو بچتا ہے آئی وزا لیفٹ آور انٹین تو بھنی تو آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر زیادہ کم آتے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے اگر میں اس کے بعد آپ کو جواب آگے جاتا کہ اب سرچ شروع ہو گئی کہ بھائی کیا کہ جائے ہمارے گھر کے اندر آہ کسی نے کبھی کوئی بزنس نہیں کہا تو سارے گورنمنٹ آفیسرز ہیں میری دو پھر پیا سی ایس ایس آفیسر تھی اور آہ جو ہے میرا دادا دادا جو تھے وہ جی ایچ کی جنرل ایڈکورٹرز میں سیویلین سائٹ پہ تھے تو ہمارے جوب میں والی سا پی آئی میں تو تو کئی دور دو تو کوئی ایسا کوئی آدمی نظر آیا جس نے کوئی کبھی کوئی کاروبار کیا میں وہاں تک پہنچتا ہوں تو اب جو ہے آپ سے سوچنا ہے کہ کیا کام کرے کیا چیز کریں تو بولے ہی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی بی سی سی ای فاس کا بڑا نام تھا تو بی سی سی ای فاس کے ایجام کی تیاری شروع کر دی اور آئی بی ای کے لیے تیاری شروع کر دی تو اللہ فا سیڈن ہمارے محلے میں کونے میں ایک صاحب رہتے تھے وہ سی اے میں تھے اور سی اے فائنلس تھے کبھی کی نہیں کہتے ہیں بڑا نام تھا کہ بھائی وہ چارٹڈ چارٹڈ ڈا کانٹرن ہے وہ چارٹڈ ڈا کانٹرن ہے تو انہوں نے انہوں نے بولا کہ یار بیٹا تم کیا کروں میں نے کہا کہ وہ ایک اگزام ہے سی ایک اندر انٹرنس اگزام ہے تو وہ دے تو اچھا میں تیاری کر رہا تھا بسی سی ای فاسٹ اور آئی بی ای کے لیے تو یہ اگزام میں دینے کے لیے ایسی اوٹکے چلا گیا میں نے کہا چلو یہ اگزام ہے اس کی کچھ پتہ نہیں کچھ فیس ہوگی اس وقت ان کا بھتیجہ بھی تھا انہوں نے کہا میرے بھتیجہ کو بھی ذرا پڑھا دو ساتھ ہم لوگ دونے کہ میں ان کا بھتیجہ اور میرا کزن گئے تو وہ دونوں فیل ہوگا میں پاس ہوگیا اچھا آپ سے پاس ہوگیا تھا اب پتہ چلا گیا کہ یہ سی اے ہوتی کہ یقین مانے کہ پتہ نہیں کہ سی اے کے بس انہوں نے بولا کہ چلو جائے اگزام دے بس صرف یہ نام تھا کہ آئی بی اے سے ایم بی اے کریں گی بس اس وقت ایک بڑا نام تا میں آئی بی اے اس وقت تا ٹیکنالوجی کے اندر آہ میں نے بی اسی کہتا ہے اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا تھا اچھے میں امریکہ میں نے جب امریکہ میرے کمپلیٹ ہو گئے تو امریکہ کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ کر کے رہے ہیں تو بڑا یہ شوق تھا ہر آدمی کو امریکہ جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور آپ میں بات دھتا رہو نائنٹی نائنٹی سکس کی بات کروں نائنٹی نائنٹی سکس میں امریکہ میں تھا میں نے امریکہ کے اندر آہ کام بھی کیا جس کے اندر میں ویجیٹیبل فرود مارکیٹ میں سے سوان اٹھا کے سپلائی بھی کرتا تھا ہم ہوتلوں میں سپلائی کرتا تھا اور میں نے مائنس ٹوئنٹی ٹیگری سینٹیگریڈ میں بھی آؤٹڈور کام کیا جب ہاتھ مائنس ٹیگری سینٹیگریڈ آپ کو آتا ہوں جس میں ایک ایک فیٹ برف گریوی تھی یعنی کہ باز برف میں جاتے تھا تو اب اتنا پیر چلا جاتا تھا تو جب میں امریکہ میں رہا تو مجھے سامنج میں آگئی کہ امریکہ میں جو لوگ پڑھنے آئے ہیں وہ دو سال کی پڑھائی وہ دس سال میں مکمل کر رہے ہیں کم آتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو جو آلم دیکھا تو آئی کیم بیک ٹو پاکستان میں اپلائی کیا تھا تو میں یہ ساری چیزیں اس وقت کر رہا تھا تو میں پاس ہو گیا تو اس کے اندر میں پھر ایک اس وقت شروع آتا ہے نئے سکیم ہوتی بیسی کانٹسی کورس کلاتا ہے پھر اس بیچ میں فاؤنڈیشن ہی تو میں اس کے تھرڈ بیچ میں چلا گیا پڑھنے کو کوئی شوق نہیں تھا وہاں چلے گئے جس دفعہ پہلے ایک دینا تو پاکستان طور پر گھومے چلے گیا اچھا ایک دوہ میں نمی دیا اس کے بعد کیا ہوا ایک زیل ہوگا پر اندر突عہ فکر اندرد بلا دا تہوٹل تین ایگزیم میں آپ اس ٹیم میں پاس ہوگے ہوگے ورنہ ساری باری گل اٹھارارہ مینے کی پڑھائی تھی اٹھارہ مینے کی پڑھائی کے بعد تین اٹیمپ تھی اٹھارے مینے کو پڑھائی کے بعد تین اٹیمپ تھی تھی اٹھارہ دنیا پیس آپ کیا ختم پہلی دوہ فیل ہو گیا دوسری دوہ کو ایک زیم میں فیل ہوگئے اب ہم تو آؤٹ ہو گئے اب دو سال تین سال پڑھنے کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ آپ کے پاس کوئی چاہیس ہی نہیں آپ کی تو تین بار یہ ختم ہو گئی اب اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی نے بی ایسی کی اور دو سال بعد اس نے دو سال تک اکانٹنگ میں گئے اس کے بعد آپ سوچیں گے اور اب میں کیا کروں ہوں میں تو روڈ پہ آگئے صحیح بات ہے اور اس وقت کراچی کے بھی نام کچھ حالات والا جس عجیب سے ہو گئے تو آپ کو پتہ یہ اس وقت کوئی تھے تو اب یعنی کہ اندرونی اور بیرونی جو دورے حالات خراب کیا کرتے 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 ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا اس نے بڑی محنت کری اسپیچل اپورول لیلی کے ام ایڈیشنل کلاس لیں دوبارہ اور آپ جہنا سی اے میں واپس آجیں اپے رہے اچھا میرے ساتھ لوگ جو تھے وہ سی اے کر کے آرٹیکل چھے پی ڈبلی سی اور اس میں جا چکے تھے آہ میں ان کے ایک سال یا دو سال بعد جو ہمیں گئے اچھا اس وقت میرا آئی ٹوئنٹی آیا اس وقت کراچی کے اندر حالات بہت خراب تھے آپ امریکن امیسی بندوں چکی تھی میں لاہور گیا میرا ویزا ریجیکٹ کر دی انہیں کہا آپ we don't think that you will come back اچھا اس وقت میرے گھر کے اندر میری امی میرے بھائی میری دادی سب کیا امریکن ویزا تھا ماں سوائی میرے صرف they rejected my ویزا they accepted all کہ you will not come back اب نہ میرے پاس امریکہ کا خراب نا میں نے امیسی کے اندر ایڈمیشن میرا ہو رہا تھا بیسی میں فضل جن بھی کیا تو وہ میرا چلا گیا میں اندر آیا دو سال بعد انہوں نے بولا کہ آپ نو ویر تو اب میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ اب میں نے کلاسیس لی این آئی پاس دا اگزیم اس کے بعد پھر میں نے جب میں فرم میں پہنچا لینے کے لیے تو ای وائی نے مجھے بولا کہ اگر آپ نے پاس کیا تو ہم آپ کو آرٹیکل چھے سے آٹھ مہینے ایک چھوٹی سی کام تھی انہوں نے کہا آپ جس دن سے کریں گا اس دن سے آپ کو دیں گے میں نے کہا کہ میں پہلے بھی ٹائم زائے کھڑ چک ہوں یہ فیل ہو کے اور یہ کر کے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی میں لے لیتا ہوں اسٹارٹ کرتا تو اچھی طریقے جاتے کہ میں دو بسے بدل کے نورس کراچی میں رہتا تھا سیکٹر نائن کے اندر صبح کے دائم اٹھتے تھے ہم اور پھر آہ یعنی کہ پہلے پندے بھی جاتے تھے تو دو بسے بدل کے ایک بس بدل کے ایک آہ یا تو سراپ گھوٹ پہنچتے تھے دوسری بس یعنی کہ اپروکسیمٹلی ونڈا ہاف آور ٹو گو ونڈا ہاف آور پھر میں نے آٹیکل چھپ کری تو میں نے کہا یہ اتنا ٹائم میں آٹھ دس مہینے زائے کر چکا ہوں یہ اس کو کور آپ کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی فرم کے اندر منشاہ محسن دوسانی کے لیے آٹیکل چھپ شروع کری ٹریننگ 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 شروع کر دی اس وقت کام شروع کیا سب سارا کیا تو پھر آہ ان کے پاس چھوٹی کمپنی کے بھڑا پروجیکٹ آیا پاکلنٹ سیمیٹ اس وقت ہی وہ اس کے اندر جہنم نے کام شروع کیا تو میں نے آہ آہ کے دوران آہ پریسٹرن ریسٹری سے ایم بے کیا اور میں نے سارے پیپر نکال دیا میں جب میں نے آٹیکل چھپ میری کمپلیٹ ہو تو میرے تین پیپر باقی تے اچھا جب تین پیپر باقی تے جب میں نے پاکلنٹ سیمیٹ میں جب کافی مشکل تھی کیونکہ پاکلنٹ سیمیٹ تاریخ محسن کے در اس وقت کرائسس میں گزر رہا تھا تو میں تقریباً بعض دفعہ جب کام ختم ہوتا تھا تو ایک بچ جاتے تھے بارہ بچ جاتے تھے ایک بچ جاتے تھے ایک بچ جاتے تھے ٹو تھاؤزن تھری کے اندر جب میری شادی ہوئی تو اس وقت پاکلنٹ سیمیٹ دیوانوانوں نے لے لی تو پھر میں نے پاکلنٹ سیمیٹ چھوڑ کے انجم آسم شاہد میں آڈٹ فرم میں آئے کہ میں اپنے پیپرز نکال سکو ٹو تھاؤزن فائف کے اندر مجھے کال آگئی یوئی کے اندر کہ آپ کو یوئی کے اندر جواب ہو گئی ہے تو آئی فلو آور ہیر آئی گیف دہ انٹروی مجھے گورنمنٹ آف راسل خائمہ میں نے انویسمنٹ شیخ سعود نے اپنی کمپنی کے لیے چیف انٹرنل آڈیٹر رکھا تو اس جنرلی کے اندر میری بیٹی ہو چکی تھی اور سب کچھ سے میرے والی صاحب نے مزاق سے بہتے تھے کہ بیٹا اگزیم پاس کلے آسان ہی تمہارے بچے دعا کر رہے تمہارے اگزیم پاس کرنے کے لیے تو کچھ حالات اپنے حالات کے وجہ سے آپ کہیں گے دوسرے حالات کے وجہ سے جو ہے نا وہ آہ اگزیم کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا فیملی جس جگہ میں پہنچا تو وہاں میں بہت یعنی کے پہلے جوب بڑی مشکل تھی پھر میری بڑی فیسیلیٹی میں راسل خیمہ براتا تھا تین ملہ میں تین گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی ایسی جاپ تھی تو جا بیسی تو کبھی سوچا ہی نہیں پھر پڑھائی کا انسان کو دھیان نہیں رہا صحیح بات ہے اب جب وہ کرائیسیس آئے 2008 کے اندر میں کسٹرکشن کونٹیکٹی میں دے تب دماغ درست ہے کہ اگزیم نکالو انہا تو بیڑا گھرک ہو جائے گا پھر میں نے اگزیم 2011 کے اندر کافی لیٹ لوگ میرے ساتھ دو ہزار چار پانچ میں پانچ کر سکے میں دو ہزار گیارہ میں سی ایک فل کالی فائی کیا میں نے دو ہزار گیارہ میں کالی فائی کیا تو اس وقت جو کمپنی تھی ہماری انہوں نے بولا کہ ہم نے اپریشن 2008 میں بند کر دیا آپ کو رکھا ہے آپ یہ سب ریپاپ کریں سکسٹی ملین ریال مارکٹ سے لینے لے کے آپ سعودی عرب آ جائیے ہمیں 2011 میں انہوں نے مجھے ویزا بیجا ہے 2011 کے اندر آپ آئیے اور آہ سعودی عرب میں کام شروع کر دیجئے جب میرے پاہ ویزا لگ کے آیا تو آہ جو کمپنی کے یہاں اپریشن دیکھتا تھا میں رہتا راسل خائم میں تھا روزانہ دبائی آتا تھا ایک کمپنی دب میں تھی ایک لائسل خائم میں تھا تو ٹرائبلنگ ٹائم آپ سمجھ لیا روزانہ ٹیڑھ دو گھنٹے کا لگتا تھا تو وہ امبیزلمنٹ آف فنڈ ہوا اور اس کے اندر کیونکہ میں ہیڈ تھا تو کیسی سو گئے انہوں نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں چیف اکانٹنٹ لگا تھا اس کمپنی میں پھر میں سی افو بنا پھر مجھے پرچیس کا ہیڈ بنائے گیا پھر مجھے ایڈویسٹریشن کا ہیڈ بنائے گیا پھر مجھے سائننگ اتھارٹی بنائے گیا تو تقریباً ایک کسٹرشن کانٹرٹنگ کمپنی کے اندر ایک میڈیم سائس کی کمپنی تھی وہ ہائف کمپنی سعودی عرب میں وہ بہت بڑا گروپ تھا آج بھی ان کے پاس مکہ میٹو کسٹرشن کنسانشیم اور دوسرے دس ہزار بھی سزار لوگ کام کرتے تھے ایک وقت میں تو اس کمپنی میں ترقی کرتے تھے وہاں میں پہنچ چکا تھا تو اس کے بعد کیا وہ اس کمپنی نے بولا کہ بھائی آپ سعودی عرب آ رہے تھے آپ کی تنکھائیں بند کر دی گئی ہے تو اب آپ کے پاس ہم پیسے جب دیں گے اب یہ کیسیز کیا ہو گیا امبیزلمنٹ آف فنڈ اور چیکس اور باؤنس وہ سارے میرے نیچے آلے نے کیا تھا میں ایک ایک میرے پر بھی ڈاؤٹ تھا کہ آپ بھی شامل ہیں اس کے اندر اب کیا ہوا کہ یہ آہ آپ کیسیز چلنے لگے تو انہوں نے میری سیلریز تو انہوں نے کہا سیلریز تو نہیں ملتا ہی آپ کو کیونکہ یہ میں یہاں نوکری نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا پاسپورٹ کوٹ میں چلا گیا تھا کیس میرے پر ریجسٹر ہو چکے تھے تقریب میں ون میلین دیرم کی جو تھے وہ سکے سیستم اور جو ہے اب میں کیا کروں تو میں نے نا پرائیوٹ کل سنٹنگ شروع کری ایڈوائیڈری اب مجھے لوگوں نے بلا کیا کروں کیا کروں کیونکہ مجھے جو کام آتا تھا وہی کا انسان کام کرتا تھا میں اکاؤنٹنگ کا کام شروع کیا تو شارک صاحب پہلا کلائنٹ مجھے ڈائی مہینے بعد ملے اچھا ڈائی مہینے بعد میں نے سوچا اتتا تھا میں نے کہا یہ کونسے کام میں آگئی تو کام ہی نہیں ملتا لوگوں کے پاس جاؤ لینکٹن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹو تھاؤوزن الیون یس ٹو تھاؤزن الیون ٹو تھاؤزن الیون لینکٹن تھوڑا اٹھنا شروع ہوا تھا میں لینکٹن میں رات بار لوگوں نے مجھے کسی نے مجھے لینکٹن میں لگا رہا ہوں لینکٹن نے چھ میرے بعد مجھے سیٹیفیکٹ دیا کہ آپ ٹاپ ہنڈر پیپل ان دا ورلڈ ہیں لینکٹن کے اوپر اچھا اور لینکٹن والے جب یو ہی کے اندر پہلی دفع ہے دوہزار بارہ یا تیرہ کے اندر انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا خاص طور پر اور مجھے سیٹیفیکٹ دیا کہ یو آر ون آف دار لینکٹن ویزر ٹاپ ٹین پرسنٹ پیپل ان دا ورلڈ یعنی کہ دس فیصد لوگوں میں لینکٹن پر آتے ہیں کیونکہ کیونکہ آپ بہت یوز کر اس کو بہت ہے راستر خامت سے نہیں کرتا تھا دوبائی میں کام دھندہ تلاش کرنے میٹنگ کرنے کے بعد عشاء کے نواز پڑھنے کے بعد میں بیڑھ رہا تھا لینکٹن پر اور فجر تک میں لینکٹن پر بیڑھ رہا تھا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سرچ کرتا تھا کون سے لوگ ہیں یو ہی کے اندر کیا ہے اس وقت تو اتنی نولیج ہی نہیں تھی میڈیا ایڈیا سوچل میڈیا ڈیجنل مارکٹنگ دو بات میں آیا دوہزار گیارہ میں ایسا تو دوہزار گیارہ کے اندر میں لینکٹن کے اتنا ایکٹیو ہو چکا تھا کہ لینکٹن مارکٹن مجھے سیٹی بیڑھ رہا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک یہاں پر ایک بہت بڑے انٹرپرنائر ہیں انہوں کو بندی کی ضرورتی اچھا انہوں نے مجھے ہائر کیا آدھی قیمت پر یعنی کہ سمجھے کہ میرے تم مسئلہ حل ہو گئے انہوں نے وہاں سے مجھے ایکسپوجر ملا ان کے پاس گروپ تھے ان کی انویسمنٹ تھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا دوہزار تیرہ میں میرے پاس کیسز ختم ہو گئے تو دوہزار تیرہ کے بعد میرے دوست ہیں پاکستان میں اور میرے جو جن کے پاس میں آرٹیکل شپ کرتا تھا انہوں نے مجھے بولا کہ ہم we will finance you آپ اپنی اپنی کمپنی کھولیں مینوائل میں ایک کمپنی ہے ان یا چارٹر کانٹر میں ان کے ساتھ لنکتا ہوں کا ڈائریکٹر تھا میں نے اس کو ری ریم کر رہا اس کی ویب سائٹ بنائی اس کو انٹرنیشنل ایفلیشن دلائی they offered me partnership لیکن ہم نے گولا کہ ہم اپنی کمپنی کھولیں گے two second april two thousand fourteen میں میں اپنی پہلی audit firm launch کری دو لوگوں سے اس سے پہلے میرے پاس ایک گورنمنٹ کا ایک contract آ چکا تھا جو مہینے پر ہم کام کرتے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ چلتے پھرتے بیگ اٹھا کے آدمی کو کترے میں ملتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ اللہ گزار ہو رہا تھا تو جب پہلا کام دوزار چودہ میں میں نے ایک سیکنڈ اپریل میں جب audit firm کھولی تو بڑے ریکی تقریباً ایک سال لگیا فرم کھولی کہ مجھے ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا جو ہمارے سپانسر ملے کوئی سپانسر کچھ پیسے کچھ پیسے کچھ پیسے اترین امار برد دینے کو پیسے نہیں تھے پھر ہمیں رینڈ پہ لے دو ہزار چودہ کے اندھا اناوس ہو گیا ایکسپو دبائی کو ملنے والا ہے تو جو بیس ہزار جس کا رینڈ تھا وہ چلا گیا ساٹھ ہزار پہ ہم نے ایک ایسی بیلڈنگ لی جس کا پھلے سال کا رینڈ چوبیس ہزار تھا اور ہمیں دیا گیا وہ ساٹھ ہزار میں تو لیکن مرتے نے کرتے کیا کرتے بڑے بجٹنگ کر کے ہم نے ایک آہ اس کا آفیس کے لیا ہم نے ایک لڑکی رکھی وہ لڑکی بھی کوئی فلپین سے نہیں بچی آئی تھی نہ اس کو انگریز پھولنا آتا تو کچھ آتا تو ہم نے کہا یہ ہی سستی مل رہی ہے یہ ہی رکھ لو وہ صفائی فائی کرتی تھی اور ریسیپشن کا کام کرتی تھی کھولتی تھی صاف کرتی تھی بند کرتی تھی اور میں میرا پارٹنر اور ایک لڑکا ہم نے رکھا کام وام کرنے کے لیے وہاں سے ہم نے کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا دو ہزار پندرہ کے اندر دو ہزار چودہ آدم صحیح گزرا دو ہزار پندرہ کے اندر دوبارہ ایک کرسیس آگئی ہوئی کے اندر آہ جو راس مارکٹ بیٹھی اور یہ سب ہوا آہ سارا تو اس کے اندر پھر ہمارے پر میں پھر میں نے سوچھا کہ میں نوکری کروں یا کیا کروں کرتے 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 پھر آستہ آستہ ہم نے پھر محنت کرے دن رات لگے رہے لگے رہے لگے رہے آج بھی یہی کام ہے اس وقت ٹونٹی ٹو کے اندر میرے اپنے آرڈٹ کل سنٹنگ کے اندر میرے آہ ایک ابو تھابی میں آفس ہیں دو دوباری میں آفس ہیں ایک میرا آ آشارجہ میں آفس ہے اور ایک راس الخیبہ میں پر لائسنس ہے اور آہ آہ یہ پانچ آفس یہ ہیں پھر میرے پاس آرڈٹ کا لائسنس پریکٹس لائسنس ملیشیا لبوان کے اندر ہے پھر اس کے علاوہ میرے پاس آرڈٹ اور کل سنٹنگ کا لائسنس جو ہے وہ پہلے ساؤڈی رب میں سسپنڈ ہوا ہے آج کا ساؤڈی رب میں تھا اس وہ لنڈن کے اندر ہیں احمد الگ بری آہ چارڈر کل سنٹن کے نام سے پھر میں نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر میں نے یہ دیکھا دو ہزار اٹھارہ میں آیا میں ہم نے اچھا کام کیا کافی کیا پھر میں نے دیکھا کہ ٹرین جو جا رہا ہے اکاونٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی جا رہا ہے تو میں نے پہلا اپنا دو ہزار اٹھارہ میں بلوک چین کے اوپر آکسفورڈ یونیسٹری سے آن لائن کیا پھر میں نے کانفرنسیاں کرائی دو ہزار انیس میں میں نے فن ٹائپ پہ کیا دو ہزار اکیس میں نے آٹیفیل انڈیلیجنس پہ کیا آکسفورڈ یونیسٹری سے پھر میں نے مینوائل آہ سی سی سیٹی فائر انفرمیشن سسٹم آڈیٹر کیا پھر اس کے علاوہ میں نے کچھ اور اسی سے اکاونٹس کے جو ٹیکنالوجی اس وقت آہ الحمدللہ لڑا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے لوگ کام کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر آہ ریلیسٹری آتھارٹی کے اندر یوئی کے اندر ساڑھے چار سو کمپنی سے صرف چھبیس کمپنی میں میں ہوں صرف نو کمپنی ہے پی آہ پی سی او بھی پبلک آورسائی اکانٹنگ بوٹ اگر آپ کو آہ نیوارک سٹاک ایکسچینج یا نیوارک میں سٹاک ایکسچینج میں ریلسٹڈ ہونا ہے تو ہماری آرڈٹ آہ فرم لسٹڈ ہے کہ آپ ہم سے آرڈٹ کنا سکتے ہیں پھر آہ اسی طرح سے جتنے فری زونے یوئی سارے فری زونے میں لسٹڈ ہیں سے ریجسٹرڈ ہیں تو بس یہی جب نہیں ہے اس طرح سے دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے بتایا کہ جب ویٹ آیا تو کام بڑھ گیا میں چاہتا ہوں آپ ممبرز کو بتائیں کہ اس اندسٹری میں ابھی پھر سے وہ کام جو ہے بہت زیادہ بڑھنے کا رجان جو ہے وہ آنے لگا ہے کیونکہ کوپٹ ٹیکس لگنے لگا ہے اس کے بارے میں مارکٹ کو ٹرینڈ ہوتا ہوا کیس طرح سے دیکھیں مارکٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جتنی جتنی کمپنی کھولیں گے ان میں سمیں اکاونٹن کی ضرورت ہے جتنی کمپنی کھولیں گے ان کے اکاونٹن کے بعد پہلے آرڈٹ کمپل ساری نہیں تھا فری زون میں تھا کہ آپ لائسنس کی لے کریں لیکن آرڈٹ کمپل ساری ہوتا جا رہا ہے اور ویٹ کے بعد کمپل ساری ہو جائے اٹمیس کے آرڈٹ کا کام جسے کہ سعودی عرب کے اندر آرڈٹ کا کام آپ کو پتا ہے بہت بڑھا ہوا ہے جب سے ان کے ہاتھ کوپٹ ٹیکس ہی موجود ہے ان کے زکار ٹیکس وہاں پہ ان کے جو جنرل اسی طرح سے کیا کہلاتی ہے جو ادارہ وہ ان کے لئے لازمی طور پہ آرڈٹر کو ریپورٹ وہاں سمیٹ کرانے پڑتی ہر کمپنی کے تو اب بہت جلد یہاں پہ بھی اب لاؤز اور ریگولیشن چینج ہو رہے ہیں اور لاؤز اور ریگولیشن آ رہے ہیں اگر آڈٹ کا کام یہ ہے کہ اگر اسی فرم کے ساتھ آپ چلیں گے تو ہر فرم کو اپنی کپیسٹی منیموم منیموم ڈبل کرنے پڑے گی اور مارکٹ اوپن ہو جائے گی اور انفلیکس آڈٹ فرم آنے کے لیے کیونکہ کمپنیز کو کمپل سر ہو جائے گا سب کو آڈٹ کرانے کے لیے اس انڈسٹری میں یقیناً جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کام بڑھنے لگا ہے تو لوگوں کا رجحان ہوگا یقیناً جو آپ کا بھی پوڈکاست جب ہم پپلش کریں گے تو اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہے اس انڈسٹری کے طرف آئیں گے تو یقیناً ہر انڈسٹری کے کچھ نہ کچھ ڈوز اور ڈونز ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ منڈیٹری ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے وہ کیا ہیں ہمارے ممبر کے لیے دیکھیں ڈوز اور ڈونز ہر ایریا سے ہر کرائٹیریا سے ہر کانٹری وائس جو ہے نا وہ جوگریفیکل سیگمنٹ وائس ڈیفرین ہے ٹھیک ہے پاکستان میں ڈیفرین ہے یوی کے اندر ڈیفرین ہے اور ہر جگہ لگتا ہے اگر میں خالی یوی کی بات کروں گا تو یوی کے اندر آپ کو اگر کرنا ہے آڈٹریسکا تو یو مسٹھ ہے بین ہولڈنگ ایک آکانٹنگ ڈگری یہاں پر اس وقت جو laws and regulation ہے they allowed you that you are a chartered accountant from 21 ان کے پاس 21 22 وہ ہیں جو سیٹیفیکشن ہے جو پاکستان ہے icaw ہے دوسرے ہیں ان سب سارے ہیں تو ان سب کے لیوے پلس بسید بسیگلی ایک ہے جب ملک میں ہیں اور اس لیپنگر میں اسی طریقے سے دنیا بھر میں ایک بات یہ ہے کہ میں جب چارٹر چارٹر اکانٹنسی میں آیا تو میرے باس نے ایک بات بولی اس نے کہ چارٹر اکانٹنسی آپ کے روٹی دال کا پوری دنیا میں وعدہ کرتا ہے اچھا آپ دنیا میں کہیں ہی چلے گیا تو اکانٹنگ تو سیم ہی ہوتی ہے لینگویج کا فرق آئے گا اور صرف لوکل لازن ریکوشن کا فرق آئے گا لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ کا روٹی روزی کا ایک طریقہ سے دینے والا تعلی ہے لیکن ایک گارنٹی دیتی ہے کہ یہ آپ کو ہو جائے گا تو یہ مطلب بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں اس میں یہ والی گارنٹی نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیونکہ کام اتنا زیادہ ہے جو بھی کمپنی نہیں کھلے گی اس میں اس چیز کی ضرورت پر شارک صاحب میں آپ کو بڑی سامنے کی مثال ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے لوگ فری لانسر یہاں کام کر رہے ہیں جیسے میں نے فری لانسر کام کیا میں دو سال تک میں کری نہیں سکتا تھا میرے پاسپورٹ تھا میرے پاسپورٹ تھے چار مہینے میں ویڈاڈ بھیل رہا ہوں یہاں پہ سب کچھ ساری چیزیں تھی لیکن میں کام کر رہا تو کمارا تھا کیسے کمارا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو فری لانسر ہے جس طرح آج کے دور میں گھر میں میڈپیٹر آپ سوشل میڈیا کرتے ہیں فری لانسر کرتے ہیں تو یہ فری لانسر تو میرا خانت سے یہ فری لانسنگ تو جس دن دن دنیا بنی ہو اس دن دن یہ فری لانسنگ ہے کہ اکاونٹر کتنے لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں شام کو جا کر پرائیوٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں بکس او اکاونٹ سیدھے کر رہے ہیں بکیپنگ کر رہے ہوتے تو یہ تو ابھی بھی اس وقت مارکٹ کے اندازہ بھرے میں فری لانسر تو یہ وہ چیزیں روزی روٹی کی کس لئے بات کروں کہ ہر ایک کو ضرورت ہے اگر وہ کمپنی نہیں کر سکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی آدمی کو بولتا ہے کم پیسے میں اس وقت آپ کی کتنی مارکٹیز ہیں جن میں ویٹ ریٹن فائل کر رہے ہو تو وہ تین چار لوگ ہوتے ہیں دو سیار انہوں نے ایک آزاد ویزیں پر لیے ہوئے ہیں وہ جاتے دکان دکان ان کی اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو ہر چیز جیسے کہتے ہیں روزے روشن کے طرح یہاں ہے کہ اکاؤنٹنگ اکاؤنٹر زیادہ فریل انسر کوئی اس ریجن میں اس انڈسٹری کو کس طرح سے گروہ ہوتا دیکھتے ہیں کیونکہ قطر میں بھی میرے خواہد سے اب ٹیکس ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے نا نا قطر میں ویٹ نہیں آیا ہے ٹیکس کوپریٹ ٹیکس قطر میں یوی سے بھی پہلے ہیں اس وقت پورے جی سی سی میں واحد جگہ جو کوپریٹ ٹیکس نہیں ہے وہ میرے خواہد سے بہرین ہے شاید اور ایف آم ناٹ رونگ اور دوسری یہ دو ہی ہیں امان میں کوپریٹ ٹیکس ہے ٹھیک ہے امان میں کوپریٹ ٹیکس پہلے سے ہیں سعودی عرب میں پہلے ہی سے ہے آہ کوئیت میں ہیں اور قطر میں بھی ہے ہمم ویٹ جو ہیں وہ قطر میں اور میں خواہد سے کوئیت میں بھی ابھی نہیں آئے قطر میں کسی ایک جگہ پہ نہیں آئے باقی ویٹ تو ہر جگہ ہوا چکا پہلے ان کا یہ تھا کہ جتنی چھے جو جی سی سی نیشنل آرگنیزیشن ہے ان میں ایک ساتھ ویٹ امپلیمنٹ ہونا تھا اور ایک ہی ساتھ ویٹ امپلیمنٹ ہونا تھا لیکن اب ڈیفرنس آگیا اب سعودی عرب میں پندہ پرنڈ بھی چلا گیا ویٹ یہاں پہ بھی پانچ پرسنٹ ہے تو یہ گیا ہے پارٹ چھوڑا ہے اس انڈسٹری میں ہم نے اس پارٹ کاس کا مقصد یہ ہے کہ اس انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ ان کا رجحان بڑے اور وہ لوگ پھر جو ہے آہ سٹیپ ان کریں انٹرپنورشپ کے طرف تو پی آئی ڈ جس پہ آپ لوگ کو دے جس پہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اس سے اقیناً آپ سے رابطے ہوں گے کہ پھر ٹھیک ہے ہم 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 ہمارا فور ایک سرٹن ایکسپیرینس ہے ٹین ایرز کا فائی ویرز کا وٹیور تو ہم سٹیپ ان کرنا چاہتے ہیں ہم جو آپ کو فارملی بزنس میں سٹیپ ان کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رابطہ آپ سے کرتا ہے پی آئی ڈ سے تو ہاوپن آر یو ان آر یو ان آر یو سپورٹ گائیڈ کنسل دیم سر پہلے تے یہ کہ پی آئی ڈ یہاں پہ یوئی اندر بہت اچھا کام کر رہے اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ اور ایک بڑے ہی فولوینگ ہے اس کی اپنی اور کمیٹی سرویس میں بڑا نام ہے اور جو ہے میں پی آئی ڈ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چارٹڈ رکار پاکستان کے پیٹلے آٹھ سال ان کے بورڈ میں یہاں پہ رہا میں ان کے جوائنٹ سیکیٹری رہا اس کے بعد میں جنرل سیکیٹری رہا ان کا یہاں تک دو سال میں چیئر میں بھی رہا ہوں اچھا یو ای چپٹر کا تقریب ہیں ہمارے یہاں آٹھ سو سے ایک ہزار کالیفائیڈ میمبر ہیں جو پاکستان میں سب سے بڑی تعداد پاکستانی چارٹڈ رکارنٹین کی وہ یو ہی نہیں ہے تو اس لیے میرا کافی ان سے انٹر ایکشن رہا تو اس انٹر ایکشن میں ہمارا ایک ایک موٹو ایک اوبییکٹیو یہ ہے کہ we spread the knowledge with the to the people free of cost ٹھیک ہے اور میں نے free of cost میرے دو یو ٹیوب چینل کھلے میں احمد اللہ اکبری چارٹر کانٹینٹ کے اور الف ٹیکنالوجز کے دونوں چینلز we give free lectures free میں نے آج تک جو ویڈ کے اوپر جتنے لیکچر کی ہیں تقریباً چھبیس ستائیس سعودی عرب میں اور یہاں پہ کیا میں نے کسی میں کوئی چیمیر نہیں لیا چارٹ نہیں کیا اسی طرح ہی میں نے technology پہ جو فن ٹیک پہ کریں میں نے کوئی چارٹ نہیں کیا میں دنیا کے top brand لوگوں کو لے کیا ہوں جس کے اندر میں نے ایسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی لیکچر دی ہیں جو free of cost دی ہیں ٹھیک ہے تو جس میں open بینکنگ ہے یہ سب سارے AI in banking ہیں artificial intelligence in banking ہیں میں نے پاکستانی ہوتے مجھے فقر ہے کہ میں دو انڈیا کی یونیورسٹی کے اندر جو ہے artificial intelligence and blockchain پہ لیکچر دے چکا ہوں اسے والحمدلاللہ فقر ہیں آپ ہمارے لیے بھی پر فقر ہیں تو یہ ہے کہ knowledge have no boundaries over there تو میں لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو توسل سے کہ ان کو mentorship چاہیے کوئی ہے ہم اپنے کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے ہمیں آنے کے لیے ہمارے پاس یقیناً اگر زیادہ questions ہوں گے تو ہم ایک نیک سیشن بھی رکھیں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو دوبارہ سے تکلیف دیں گے کہ آپ آئیں اور ان questions کو دیکھیں میں یہ میں خالی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آہ یہ جب انسان نوکری کر رہا تو کچھ اگر رہا تو نا وہ ایک بن جاتا اس میں رسک لینے کی جو صلاحیت ہے جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے نہ ہونے کے بلاور ہوتی ہے میں تو خیر فورس فلی اس بزنس میں پھر میں نے خالی میں ہی چارڈر اکانٹس ہی کا نہیں کر رہا میں تیکنالوجی کے بزنس میں ہوں میں نے کھولی میں ٹریڈنگ کے اندر میں ٹریڈنگ کے ایک کمپنی ہے میرے پاس جو ہے میں ریل اسٹیٹ کے اندر کام کیا اور کر رہا ہوں جی بالکل میرے پارٹنر فروخ ابھی میں اس وقت دنیا کے پہلا اسلامی ڈی فائی کوئن ڈی سنٹلیس کوئن ہم نے لانچ کیا اس کا نام ہے مرحبہ ڈی فائی مرحبہ ڈی فائی اس وقت ہم ڈیجرل سکوک پہ یوکے میں کام کر رہے ہیں کسی کمپنی کے لیے کسی ہم پلیٹ فارم کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اکاؤنٹ جو ہوتا ہے جب وہ کوئی بزنس کر رہا ہوتا وہ کسی بزنس میں جاتا ہے تو اس بزنس کے ان اور آؤٹ اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ آپ یہ دیکھیں گی کہ اکاؤنٹس اور یہ ہیں کتنی کمپنی کو چیف ایگزیکیٹیف لگے ہوئے ہیں اور بڑی پوسٹو پہ ہیں تو آپ کو نیشت نالج آ جاتی اگر زیادہ لمبے عرصے آپ کام کر لیتے ہیں اکاؤنٹس کو سب این اور آؤٹ پتا لیتے ہیں تو کتنی اکاؤنٹس ہمارے دوستے ہیں جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیلتھ کیئر کے اندر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹکنالوجی کے اندر کام کر رہے ہیں you name it and they are doing business for that they are doing business کیونکہ اس بزنس کے انہیں پتہ لگ گئے نا کہ بھئی کس طرح سے profit generate کرنا ہے کس کونسی ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جس کے وجہ سے loss ہو رہا ہے کمپنی کو تو پھر وہ decision making جو ہے نا آپ کی وہ آسان ہو جاتی ہے تو آسل صاحب دوبارہ سے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا انشاءاللہ نیکسٹ ایک سیشن آپ کے ساتھ اور مزید رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے کہ دیکھیں لوگوں نے اپنا ذہن باندھ لیا کہ بھئی نوکری ہی کرنی ہے میں نے دیکھا لوگ ہیں یہاں اللہ معاف کرے سال سال بر سے نوکری کی تلاش میں آپ بولیں آپ چھوٹے ہیں ابھی تو آپ تو انٹرنیٹ پہ چلے جائیں ایمازون پہ کر لیں کام دوسرے پہ کام کر لیں اور اکاؤنٹ کے لیے تو اگر کوئی بیٹھا وایا ہے تو اس شاکنگ فارمی میرے پاس بہت سے لوگ آسے ہمارے دوست اور باب آتے ہیں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یار آؤں کام کر سیگی تو آپ پرائیوٹلی تین چار پانچ کمپنیاں پکڑو کیا باتا آپ کیا باتا آپ کیا باتا آپ کان سے کار بن جاؤ وہ بھی تو کہی سے سٹارٹ کیا تھا نا اس سے جو بھی اکاؤنٹس ہیں اور جو بھی اے سی سی اے سی اے کر کے لوگ آئے میں پی آئی د پہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ضرور آسے سام سے رابطہ کریں اور یہ یقیناً گایٹ کریں گے آپ کو تو this was it from this podcast اور امید ہے آپ کو یہ بھی سیشن بہت پسند آیا ہوگا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اس پاڈکاس کے حوالے سے اور کوئی بھی سجیشن ہو تو مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ بھی کسی انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو یہاں میرے ساتھ بیٹھا ہونا چاہیے اور یہاں آپ کے بیٹھنے سے کمیٹی کو فائدہ ہوگا تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں اور دیکھتے رہیں پی آئی ڈی اور ٹاپی نورس ویل شاہی کرا پانک تینکی بہری مچ موسیقی